ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی جانل رین بو اور آج میں بتاؤں گی ایسے چار فرٹلیزر کے بارے میں جو آپ اپنے پلانٹ میں انسٹنٹلی دے سکتے ہیں اور یہ بلکل فری کا ہوم میڈ فرٹلیزر ہے اور آپ کا پودہ جو ہے اگر بلکل فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے اور پلانٹ میں سالوں سے کلیا نہیں بن رہی ہے تو ان سارے فرٹلیزر کو آپ کو بدل بدل کے دی رہا ہوگا اور ان سے آپ بہت بڑیا پلانٹ پر فلاورنگ فروٹنگ لے سکتے ہیں آپ کے گلاب میں پھول نہیں آتے گھڑھل میں کلیا نہیں بنتی تو اس کے لیے یہ زبردست فرٹلیزر ہے اور ان کا جو ریزلٹ ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہے یہ پلانٹ میں کوئی بھی نقصہ نہیں پہنچاتے اور یہ انسٹنٹلی بن جاتے ہیں پلانٹ میں بہت ہی زیادہ سے طاقتور بناتے ہیں پلانٹ کو پلانٹ کو ہیلڈی بنائے رکھتے ہیں اور اس طرح پلانٹ میں گچھوں میں کلیا بنتی ہے تو ہوم میٹ جو فرٹلیزر ہوتے ہیں وہ میٹی کو ہمیشہ اوبجا بنائے رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ اس طرح کے فرٹلیزر اپنے پلانٹ میں استعمال کرتی ہوں جو بلکل فری کا ہوتے ہیں تو میرے ایسے بہت سارے فرینڈ ہیں جن کا کوئی ری ہے گھڑھل میں کلیا نہیں بنتی گلاب میں فول نہیں آتے تو اس طرح کے فرٹلیزر سے آپ بہت جلدی پلانٹ میں فلاورنگ لے سکتے ہیں اور یہ فلاور فرٹلیزر ہی ہیں تو یہ جو چار فرٹلیزر ہیں ان سے آپ اپنے پلانٹ میں بہت جلدی فلاورنگ لے سکتے ہیں اور آپ کا جو پلانٹ ہے پلانٹ کی مٹی سب سے پہلے صحیح کرنی ضروری ہے تو سب سے پہلے ابھی آپ کو جو کام کرنا ہے بارش رکھ چکی ہے اور مٹی میں آپ کو کم سے کم دو مٹھی کمپوسٹ ضرور دینا ہے میں نے اپنے ایک زورا میں گلاب میں گڑھل میں ساری ہی پلانٹ میں دے دیا ہیں اور ان پر جو میں ہمیشہ جو شیڈیول بتاتی رہتی ہوں ان کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کا پلانٹ کبھی بھی خالی نہیں رہے گا ہمیشہ گچھوں میں فلاورنگ کرے گا کیونکہ میں جو بتاتی ہوں ان میں بہت ساری ایسے ضروری باتیں ہوتی ہیں سیزن کے مطابق پلانٹ میں فرٹلیزر بھی دیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چائے کے پتی اور چائے پتی جو ہے آپ اپنے کمپوسٹ کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں یہ ہے یوز کی ہوئی چائے پتی میں اپنے پلانٹ میں یوز کی ہوئی چائے پتی استعمال کرتی ہوں اور ان کو گھر میں جو یوز کی ہوئی چائے پتی ہے ان کو اچھے سے دھو کر سکھا کر رکھ دیتی ہوں اور پلانٹ میں 15 ڈیز کے گیپ میں ایک ٹی سپون دیتی ہوں ساتھ میں دوسرا خواد بتا رہی ہوں یہ جو گھر میں ہم چائے بناتے ہیں بینا دودھ اور بینا چینی کے جو چائے جب ہم بناتے ہیں تو یہ جو چائے جو بنتی ہے تو اس ٹائم کبھی کبھی چائے بچ جاتی ہے تو اس چائے کو فیکنا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں پتیاں بھی ہیں اور چائے کا پانی بھی ہے تو ان کو آپ چھان کے پانی جو ہے چائے کا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی خواد ہوتی ہے پودے میں دینے کے لیے اسے پلانٹ میں گروہ بھی ہوتی ہے اس میں نائٹروزین فوسفورز پوٹیشیم اور بھی کئی سارے نیٹریشن ہوتے ہیں جس کسی پلانٹ میں آپ کے گروہ نہیں ہوتے اور فلاورنگ نہیں ہوتی تو اس میں ضرور دیجئے پلانٹ میں گروہ کے ساتھ ساتھ پلانٹ میں اچھے سے فلاورنگ بھی ہوگی تو اس طرح کے فرٹلیزار آپ کم سے کم 15 ڈیز کے گیپ میں پلانٹ میں دے سکتے ہیں اور چائے پتی ایک بہت بڑی اخواد ہے میں ہمیشہ سے آپ سے شیئر کرتے ہوں اگر آپ اورگینی طریقے سے فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو چائے پتی کو آپ بلکل سکپ نہیں کرنا ہے چائے پتی کا فرٹلیزار آپ کو ضرور یوز کرنا ہے اور یہ ہے بہت ہی انمول چیز یہ ہے پیاز کے چھلکے اور اسے ڈالنے سے کسی بھی پودی میں بہت ہی جلدی فلاورنگ شروع ہوتی ہے یہ ہے پیاز کے چھلکے میں نے یہاں پہ چار پیاز کے چھلکے لیے ہیں اور ساتھ میں لسن کا بھی چھلکہ ہے تو دونوں ہی پلانٹ میں فنگاز کیڑے مکوڑے سبھی دور کرتے ہیں پلانٹ کی میٹی کو اوبجاؤ بنایا رکھتے ہیں پلانٹ کو طاقت دیتے ہیں پلانٹ کی جو ایمیون سسٹم ہے وہ سٹرونگ بنتی ہیں میں نے یہاں پہ دو سو ایمل پانی میں چار پیاز کے چھلکے اور دو لسن کے چھلکے کو بھیگا کر رکھا ہے تو ان کو بننے کے لیے کم سے کم تین سے چار گھنٹہ کافی ہے اور یہ بن جاتی ہے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بنانا پیل یعنی کیلے کا چھلکہ اور کیلے کا چھلکہ بھرپور ماترہ میں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے پلانٹ میں فلاورنگ لانے کے لیے پلانٹ کو طاقت بر بنانے کے لیے پلانٹ کو ہیلدی فلاورنگ کے لیے بہت ضروری ہے پلانٹ میں فلاور کا جو سائز آئے گا بہت اچھے بڑے سائز کا فلاور آئیں گے ساتھ میں فولوں کا جو کلر آئے گا بہت ہی بائیبرنٹ ہوگا اور یہ پلانٹ میں آپ ٹین ڈیز کے گیپ میں استعمال کر سکتے ہیں تو جو بنانا پیل کا فرٹلیزر ہے یعنی جو کیلے کا چھلکے کا فرٹلیزر ہے میں نے یہاں پہ دو کیلے کا چھلکہ لیا ہے اور اس کو میں نے ایک گلاس پانی میں ڈوبا کر رکھا ہے تو اس کو بننے میں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں تو اگر گرمی کا ٹائم ہے تو دو دن بعد آپ کیلے کا چھلکے کا فرٹلیزر یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چھان کے ڈائلوٹ کر کے استعمال کرنا ہے یعنی چھلنی سے آپ کو چھان لینی ضروری ہے کبھی بھی کیلے کے چھلکے کو ڈائریکٹ پوٹ میں نہیں دینا ہے جیسے آپ کا ہائیبریڈ گلاب ہے ہائیبریڈ گڑھل ہے جو ہائیبریڈ پلانٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا نازوک ہوتے ہیں اس لئے ڈائریکٹلی کیلے کے چھلکے کو پوٹ میں میں نہیں دیتی اور آپ کے پلانٹ میں اگر بار بار پیلے پتے آتے رہتے ہیں تو آپ کو فنجی سائٹ کا سہارا ضرور لینا ہوگا آپ دو گرم فنجی سائٹ کسی بھی فنجی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مٹی میں اور ان کو سپرنکل کر کے دے سکتے ہیں اور ایک فری کا فنجی سائٹ میں بتا رہی ہوں ساتھ میں پوٹاشیام کا بھرپور سورس ہے اور اس کو آپ فنجی سائٹ کی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مہینے میں ایک بار دیں گے تو بھی آپ کا پلانٹ بہت بڑیہ سے فلاورنگ فروٹنگ کرے گا پلانٹ میں اگر کلشیام کی کمی ہے تو بھی یہ پوڑا کرے گا پلانٹ میں پوٹاشیام کی کمی ہے پلانٹ میں کلیا نہیں بن رہی ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نیچرل پیسٹی سائٹ ہے فنجی سائٹ ہے اور اس کو ایک ٹی سپون لیا ہے اور اچھے سے میں نے پانی میں گھول لیا ہے یہاں پہ میں نے دیڑھ سو ایمل کا پانی ہے تو یہ جو ہے یہ ہے اوڑے شیانی راکھ اور اس کو آپ چھان کے سپریئر میں بھڑ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پلانٹ میں کیڑے فنگس لگے ہیں تو اس کو اچھے سے چھلنی سے چھان لیجئے اور اس طرح چھان کے آپ اس کو سپریئر میں بھڑ کر استعمال کر سکتے ہیں اس سے پلانٹ میں کیڑے مکوڑے فنگس چلے جائیں گے پلانٹ بہت بڑیہ سے فلاوارنگ فروٹنگ کرے گا تو اس طرح کے فٹلیزر آپ اپنے گھڑھل میں ضرور دیجئے آپ کے گھڑھل میں فلاوارنگ نہیں ہوتی یہ بہت سارے فرینٹ کا کوئری ہے تو اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا پلانٹ سال بھر اچھے سے گچھوں میں فلاوارنگ کرے گا اور ابھی اس ٹائم پلانٹ کو اچھے سے نیوٹریشن دینا بہت ضروری ہے برسات کے بعد پلانٹ میں نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں جو ہر روز ویڈیو ڈال رہی ہوں فرنٹس آپ کے ہیلپ کے لیے اور مجھے ضرور کومنٹ میں آکے بتائیے آپ کا پلانٹ کیسے فلاوارنگ کر رہا ہے اور پلانٹ کیسا ہے ہیلدی ہے کے نہیں تو میں نے یہاں پہ تینوں فرٹلیزر ایک ساتھ لے لیے ہیں 100 ایمل 100 ایمل 100 ایمل اور تینوں ملا کر میں ڈائلوٹ کر کے ہی پودے میں دے رہی ہوں تو جتنا فرٹلیزر ہے اس کا تین گناہ پانی ملا کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے آنین پل کا فرٹلیزر لیا ہے بنانا پل کا فرٹلیزر لیا ہے اور اوڈ ایش کا فرٹلیزر لیا ہے تو آپ ان کو بدل بدل کے پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے میرا گڑھل کا پلانٹ ہے گچھوں میں سالبر فلاورنگ کرتا ہے تو میرے 12 انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور اس کو جو دینا ہے آپ 200 ml تک دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی یہ ارگینک فرٹلیزر ہے اور آپ کا پھر بھی کوئی کوئی بچا ہے تو مجھے کومنٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل میں فرنس آپ کو ایسے ہی بڑی جانکاری ملتی رہے گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے تھینکیو